سپریم کورٹ کے جج جسٹس مری بختر آؤڈ جسٹس امین الدین خان ان حکومت پیکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لے آئی صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے پیکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر دستخط کے بعد پیکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درامت شروع ہو گیا جسٹس مری بختر تین رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے اور چیر جسٹس خاضی فائد حیثہ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا جسٹس امین الدین خان سینئیورٹی لسٹ میں پانچوے نمبر پر ہیں تین لکنی ججز کمیٹی بینچز کی تشکیل اور انسانی حقوق کے مقدمات کا اجازہ لیتی ہے تین لکنی ججز کمیٹی میں چیر جسٹس کے علاوہ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تین لکنی ججز کمیٹی کا اجلاس پیر کو بلائے جانے کا امکان ہے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈننس پر دستخط کی تھی جس کے بعد وہ نافذ ہو گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کی سیکشن ٹو کی زیلی شک ایک کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کمیٹی مقدمات مکرر کرے گی کمیٹی چیف جسٹس سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزر جج پر مشتمل ہوگی اس ہارڈننس کے بعد سپریم کورٹ میں ہونے والی تمام کارروائی عوام کے لیے دستیاب ہوگی اس حوالے سے جب جیو نیوز کے پرگرام نیا پاکستان میں انکر شہزاد اقبال نے وزیر اطلاع سے سوال کیا کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو امنٹ کرنے کی کیونکہ پیڈی ایم کی حکومت میں ہی یہ پریکٹس اینڈ پوچیزر ایکٹ آیا تھا جس کی بڑی تعریف کی گئی تھی کہ سارے جو پاوز کونسنٹریٹڈ تھے چیف جسٹس کے پاس اس کو ایک کمیٹی کے لیے منتقل کیے گئے جس میں سینئر پیونے جج بھی تھے اور جو تھرڈ موڈ سینئر جج تھے ان کو دیئے گئے کیوں تبدیل کیا گیا اس نے ہوتا یہ تھا کہ کئی بار اگر تھرڈ جج اویریبل نہیں ہے پرنسپل سیٹ پہ تو وہ میٹنگ نہیں ہو پاتی تھی اور جب کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی تو کیسز کی فکسنگ کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنا ڈسکشن کرنا پینچز کی تشکیر اس میں تاثیر ہو جاتی تھی چیف جسٹس اور سینئر پیونے جج تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر تیسر جج کی حوالے سے یہ دسکرشن کی جسٹس کو دیا گیا ہے کہ وقتن فوقتن وہ دیگر ججز میں سے سپریم کورٹ کے کوئی بھی جج جو ہے وہ میمبر بنا سکے یعنی کہ جسٹس مونی بختر صاحب اویلیبل نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کی جگہ ایک آپشن دے دیا ہے کہ چیف جسٹس اب اپنی مرضی کے جج کو نامزد کر سکے کئی دفعہ جو ہے وہ کیسز کو فکس کرنے میں سماعت کے لیے مقرر کرنے میں ویسی تاخیر کا شکار معاملات ہوتے تھے ابھی تک 63A کے حوالے سے بھی وہ کیس جو ریویو والا ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا کوئی نہ کوئی آگے بے فارورڈ تو بننا ہے کہ جس کے تحت جو ہے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کیسز جلدی فٹس ہو لیکن حضرت صاحب کوئی ایک جج اویلیبل نہ ہو ان میں تو سینئر پیونے جج بھی ہو سکتے ہیں اس میں تو چیف جسٹس خود بھی ہو سکتے ہیں یہ آپشن کیوں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک جج مسنگ ہوگا تو وہ تیسرا ہی ہوگا اور ان کے آلٹرینٹ پر چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتے ہیں پہلے دو ججز کے حوالے سے سینئرٹی کا رول جو ہے اوپر قرار رکھا گیا ہے چیف جسٹس اور سینئر پیونی کو جن کا رائٹ ہے ان کو کمیٹی کا میمبر بنایا گیا ہے مگر تیسرے جج کی حوالے سے دسکریشن دی گئی ہے چیف جسٹس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیموکراتک پروسس اس میں کوئی حرک رہی ہے انکر شہزاد اقبال نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال اٹھایا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اپنی ججمنٹ تھی ٹریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے اس میں انہوں نے اپنے جو خیالات اپنے جو اپینین کا اظہار کیا تھا وہ بڑے سٹرونگ تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیوشن دز نورٹ گرانٹ سی جے پاور تو بسائیڈ لیکن یہاں پہ آپ سی جے کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ ایک جج کو اپنی مرضی سے چن سکتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا تو وہ تو خود اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ دو سینئر ججز کے ساتھ جب کمیٹی ہوگی تو وہ طاقتور ہوگی سی جے کے آفیس کو بھی طاقتور کرے گی لیکن اگر آپ سارے اختیارات سی جے کو دے دیں گے جو اس کیس میں آپ دے رہے ہیں تو پھر تو جو کانسپٹ تھا اس کمیٹی کا وہی ختم ہو جائے گا اب تو جو اکثریت ہے وہ تو موسٹ لائکلی چیف جسٹس کے پاس ہی رہے گی جب ایک سینئر پیونی جج بیش میں موجود ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی جو اپنی جگہ برقرار ہے تین رکھنی کمیٹی پہلے بھی تھی تین رکھنی کمیٹی اپنی ہے مگر صرف چینج یہ کیا گیا ہے اگلے مہینے جب گازی فائزی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر اس کمیٹی کے رکن منی بکتر ہوں گے بطورے سینئر پیونی جج اور یا یہ آفریتی صاحب جن کو ہونا چاہیتا اس کمیٹی میں لیکن آپ وہ نہیں ہوں گے ان کی جگہ منصور علی شاہ صاحب کسی اور جج کو نومنیٹ کر سکیں گے ایسا ہی ہے منصور علی شاہ صاحب جس کو چاہیں گے وہ نومنیٹ کر سکیں گے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ جب سینئر پیونی ساتھ ہے تھرڈ جج کا رائٹ کی جسٹس کو دیا گیا ہے تو وہ جو بھی چیز جسٹس ہوگا وہ تھرڈ جج جو ہے مہینے کورٹ کے اگزیسٹنگ جائجے میں سے کسی کو بھی کمیٹی پینا سکتے ایسا تو نہیں ہوں گا اس کے بعد پھر آپ پریکٹس این پیسیجر ایک کو امنڈ کر دیں گے کہ نہیں آپ سینئر پیونی جج حکومت کے اس فیصلے کے بعد جسٹس امیر الدین خان کمیٹی میں ان ہو گئے ہیں جسٹس امیر الدین خان یکم دسمبر 1960 کو ملتان میں پیدا ہوئے جسٹس امیر الدین خان نے ابتدائی تعلیم ملتان میں حاصل کی جسٹس امیر الدین خان نے یونیورسٹی لوگ کالج ملتان سے لیل بی کی ڈگری 1984 میں حاصل کی جسٹس امیر الدین خان نے اپنے والد کے ساتھ وقالت شروع کی اور 1985 میں نچلی عدالتوں میں پریکٹس شروع کر دی 1987 میں وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بنے پھر 2001 میں سپریم کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی جسٹس امیر الدین خان نے مہین 2011 میں لہر ہائی کورٹ میں بطور جج ذمہ داری سمحالی پھر انہیں 21 اکتوبر 2019 میں سپریم کورٹ میں تائنات کر دیا گیا جہاں وہ پانچھوے نمبر پر سینئر جج ہیں جسٹس امیر الدین خان اس تیرہ لکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے مخصوص نشستوں کا کیس سنا لیکن جسٹس امیر الدین خان نے 12 جولائی کو 8 ججوں کے فیصلے سے اختلاف کیا نہ صرف انہوں نے اختلاف کیا بلکہ جسٹس امیر الدین خان اور جسٹس نئی مختر اغوان نے اپنا اختلافی فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں زیر غور مقدمے میں مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے کسی قسم کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا اگر خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کے اپنی جانب سے خود ساختہ تخلیق کردہ داد رسی کے مترادف ہوگا تحریک انصاف کے رہنما بیرستر علی زفر نے جنیوز کے شو آج شاہ زیب خانزادہ میں حکومت کے نیت پر سوال اٹھا دیا پریکٹسن پرسیجر میں جو علی زفر صاحب ترمیم کی گئی اور اس پر عمل درامت بھی ہو گیا جو کمیٹی ہے سپریم پورٹ میں اس میں تبدیلی بھی کر دی گئی اس سے اتفاق کرتی ہے رہریک انصاف سچ تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن جس طرح کیا گیا جس وجہ سے کیا گیا وہ کل سامنے آ جاتا ہے ہر قانون کے پیچھے نیت کا سوال ہوتا ہے اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آئینی کیسز تھے جو بنیادی حکومت کے معاملے تھے وہ کیسز فکس ہونے تھے چیف جسٹس اور جو ان کے ساتھ دو سینئر موس ججز ہیں یعنی جسٹس مسور علی شاہ اور جسٹس منیب کی مشاورت سے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو تین فیصلے جو اس کمیٹی نے کیے اس میں چیف جسٹس صاحب مانورٹی میں تھے اور جو جسٹس مسور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب تھے ان کا فیصلہ کیونکہ مجورٹی بھی تھا تو پھر وہی فیصلہ ہوا اس کمیٹی کے بہاب پہ تو اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے یعنی کہ چیف جسٹس کو پھر سے مجورٹی دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا یہ آرڈنس لایا گیا اس ایمنٹمنٹ کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو اختیار چیف جسٹس صاحب لے لیا گیا تھا وہ واپس کیا جائے